آج ہم سٹارٹ کریں گے ٹینسز اور ٹینسز کا ہم پہلا لیکچر پڑھیں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی پہچان کیا ہے پھر ہم پڑھیں گے اس کا سنٹینس سے سٹرکچر کیا ہے مین سبجیکٹ کہاں پہ آئے گا، اوبجیکٹ کہاں پہ آئے گا، واب کہاں پہ آئے گا پھر ہم پڑھیں گے اس کی ایک پریکٹس ایکسرسائز تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں present indefinite tense کی پہچان اس کی پہچان یہ ہے کہ اردو فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے جس بھی اردو فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ کون سا tense ہے present indefinite tense ہے اب اس کا sentence structure کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں syntax syntax کیا ہوتا ہے sentence structure سب سے پہلے آپ subject لکھتے ہیں پھر آپ verb لکھتے ہیں اور پھر آپ لکھتے ہیں object اگر subject آپ کے پاس singular ہے mean he she it ہے یا کوئی بھی نام ہے تو آپ first form of verb کے بعد s یa es کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر object لکھتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس subject plural ہے یا i ہے i, v, d, u ہے تو آپ first form of verb کے بعد object لکھتے ہیں یہ ہے اس کا sentence structure کس کے لیے active voice کے لیے اور ایک مصبت فکرے کے لیے اگر آپ نے منفی فکرہ بنانا ہے تو آپ نے کیا لگانا ہے singular verb کے ساتھ آپ نے does لگانا ہے اور plural verb کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے do لگانا ہے اور پھر آپ نے not لگا دینا ہے جیسے subject کے بعد آئے گا do یا does not پھر verb اور پھر object mean اس میں جو helping verb ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں do اور does اب ہم example پڑھتے ہیں اسلام اید پر نئے جوتے خریدتا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ subject کیا ہے اسلام ہے خریدنا کیا ہے اس کا کام ہے وب ہے اور جوتے کیا ہے object ہے تو کیا ہو جائے گا اسلام buys new shoes یہاں پہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اسلام singular تھا singular میں ہم first form کے ساتھ اس یئی ایس کے اضافہ لگ کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اسلام buys new shoes second example ہے تم جوتے بھانے بناتے ہو you make lame excuses ٹھیک ہے یہاں پہ you کیا تھا subject make کیا ہے وب اور excuses کیا ہے object اور یہاں پہ make use ہوا ہے makes use نہیں ہوا کیونکہ you ہے you کے ساتھ ہم صرف first form word بھی use کرتے ہیں ایسی ایس کا اضافہ نہیں کرتے اب پیسے وائس کے لیے اس کا sentences structure کیا ہوتا ہے پیسے وائس کے لیے آپ نے سب سے پہلے object لگانا ہے پھر helping verb لگانا ہے is am are پھر آپ نے third form of verb use کرنی ہے اور پھر subject اگر آپ لگانا چاہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگانا چاہیں تو وہ آپ پہ depend کرتا ہے subject کا objective case آپ نے لگانا ہے کیسے مجھے انعام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوگا i کے ساتھ کونس helping verb use ہوتا am use ہوتا ہے object کیا ہے i ہے i am اگر آپ گھر سے دیکھیں یہ پیسے وائس ہے کیونکہ آپ کو انعام دیا جاتا ہے دینے والا کوئی اور ہے جو دے رہا ہے وہ ہے subject اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہے object یہاں پہ مجھے کیا ہے object ہے تو کیا ہو جائے گا i am given third form use ہوئی ہے give given ٹھیک ہے give given تو given a prize جو دے رہا ہے وہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں اس میں جو subject ہوتا ہے وہ understood ہوتا ہے عام ملک سے باہر بھیج جاتے ہیں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ object کیا ہے عام mangos are exported ٹھیک ہے یہاں پہ outside the country اگر آپ لکھ لیں تو وہ آپ پہ depend کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ object کیا ہے ملک سے باہر ملک جو ہے وہ object ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا sentence structure کیا ہے سب سے پہلے subject پھر verb اور پھر object negative کے لئے subject اس کے بعد do یا does پھر not پھر verb اور پھر object سوالیا کے لئے پہلے do یا does پھر subject اب ہم اس کی ایک exercise کرتے ہیں پہلا sentence ہے ہم اپنا سمان باندھتے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ subject کیا ہے ہم ہے ٹھیک ہے باندھنا کیا ہے verb ہے اور باندھا کیا جا رہا ہے سمان وہ object ہے تو کیا ہو جائے گا we pack our luggage ٹھیک ہے امیر گریبوں کی وہ حکارہ سے دیکھتے ہیں یہاں پہ امیر کیا ہے subject ہے حکارہ سے دیکھنا verb ہے اور گریب کیا ہے object جن کو دیکھا جا رہا ہے تو کیا ہوگا پہلے subject آئے گا کیا the rich حکارہ سے دیکھنا ایک فریز ہے اور اس کے لئے کیا لگاتے ہیں look down upon look down upon the poor کیا ہو جائے گا the rich look down upon the poor لڑکے اپنے دوستوں کا مزاق اڑاتے ہیں the boys laugh at their friends کیونکہ لڑکے کیا ہے یہاں پہ subject ہے مزاق اڑانا verb ہے اور اڑایا کہ اس کا جا رہا ہے اپنے دوستوں کا تو کیا ہو جائے گا the boys laugh at their friends وہ اپنی سہلیوں کی دل و جان سے مدد کرتی ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ وہ کیا ہے subject ہے مدد کرنا کیا ہے verb ہے ٹھیک ہے اور کی کس کی جا رہی ہے سہلیوں کی تو کیا ہو جائے گا دل و جان کا جو میننگ ہوتا ہے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں heart and soul she helps her friends heart and soul ٹھیک ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ helps آیا ہے کیونکہ she singular تھا اور singular کے ساتھ ہم پہلی فارم کے بعد SEIS کا اضافہ کرتے ہیں next ہم رات کو مسہری استعمال کرتے ہیں یہاں پہ مسہری بولتے ہیں یہ جو مچھر کے لیے ہم جالی use کرتے ہیں نا mosquito net اس کو تو کیا ہو جائے گا we use mosquito net at night وہ تباک و نوشی اسے نفرت کرتے ہیں وہ کیا ہے subject ہے نفرت کرنا واب ہے اور تباک و نوشی کیا ہے object ہے تو کیا ہو جائے گا they hate smoking اب ہم negative sentences لیتے ہیں اس کے لیے پہلے subject پھر do or does پھر واب اور پھر object وہ میری بات نہیں سنتا ہے وہ کیا ہے subject ہے سننا کیا ہے واب ہے اور object کیا ہے میری بات تو کیا ہو جائے گا ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں یہ سوالیہ فکر ہے سوالیہ فکر ہے کے لیے پہلے آپ do یا does لگاتے ہیں پھر subject پھر واب اور پھر object یہاں پہ ہم use ہوئے ہم کے لیے کیا use ہوتا ہے do use ہوگا تو کیا ہوگا do we pay our duty یہ ہو سکتا ہے یا do we fulfill our responsibility یا وہ کھا مکھا ہر ایک کی بزتی کرتا ہے does he disrespect everyone without any reason موسیقی